جیسے ہمارے کرسچن سماج کے اوپر ہمارے پاسٹر اور بشواسیوں سب کے اوپر بنیم نگایا جاتا ہے درم بدلتے ہیں درم بدلتے ہیں دیکھو میرا نام بھی بجندر سیں گے میں نے آستہ کیوں نہیں جو اس نام کو چین کر لیا جو ہر ایک درم کے اندر یہ قانون ہے جس کی آستہ ہوگی تو وہ وہاں جا سکتا ہے یہ پریس کونفرنس اس لئے رکھی گئی کیونکہ بہت سارے لوگوں کے میں کوششن کو انسر دینا چاہتا ہوں وہ سارے لوگ ڈاؤٹ میں ہیں جیسے ہمارے کرسچن سماج کے اوپر ہمارے پاسٹر اور بشواسیوں سب کے اوپر بنیم نگایا جاتا ہے درم بدلتے ہیں درم بدلتے ہیں دیکھو میرا نام بھی بجندر سیں گے میں نے آستہ کیوں نہیں جو اس نام کو چین کر لیا میرے کہنے کا مقصد ہی ہے کہ یہاں کوئی کسی کا درم نہیں بدلا جاتا سب اپنی آستہ کے قانون آتے ہیں جو ہر ایک درم کے اندر یہ قانون ہے جس کی آستہ ہوگی تو وہ وہاں جا سکتا ہے سب لوگ یہاں اپنی آستہ کو لے کر آتے ہیں کیونکہ یشو مسی نے بائبل کے اندر کہا یہ کلیر یہاں پرمتی کی کتاب میں بیماروں کو چنگا کرو مرےوں کو جلاو کوڑیوں کو شد کرو دوست آتماوں کو نکالو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چاہے کوئی بیمار آئے چاہے کوئی کچھ آئے تمہیں اس کے لئے پراتھنا کرنا ہے یہ ہمارا ایک کرتاویہ ہے کہ ہم یشو مسی کے وچن کے انسار ہم پراتھنا کرتے ہیں لیکن ہر ایک ویقتی یہ بولتا ہے کہ لاؤ جی ہم پیشنٹ لے آتے ہیں چنگا کر کے دکھاؤ ہم تو انسان ہیں ہم بھگوان تھوڑی ہیں ہم پرمیشور تھوڑی ہیں ہم تو ایک بھکت ہیں اس کے جو ہمیں ایک پرمیشور نے جو ہمیں پرمیشور نے جو ہے ایک بکشیز دیا جیسے آپ کے ہندو دھرم میں بولا جاتا ہے کسی بھی سماج میں بولا جاتا ہے بکشیز تو وہ بکشیز ہمیں ملی ہے کہ پرمیشور ہمیں نے آشیز دیا کہ ہم پراتھنا کرتے ہیں بہت سارے لوگ چنگی ہو جاتے ہیں مطلب یہ تو اس کی آستھا کے قارن ہے بیبل بولتی ہے کہ تین لوگوں کا وشواس کرے ایک پراتھنا کرنے والے کا وشواس ایک بیمار کو لانے والے کا وشواس اور ایک بیمار کا وشواس دیکھا جاتا ہے ایک پادری کا وشواس ہے نا دیکھو آپ کلہ اس کا وشواس بھی دیکھو نا کیونکہ بیبل بولتی ہے جا تیرے وشواس نے تجھے چنگا کر دیا مطلب کی جو آپ وشواس کے قارن جو بھی کوئی آئے گا تو جس کے گھر میں کوئی آشیز ملے گی تو ہو جائے گا میں خود میری ممی کو پرابلم تھی تو جب وہ اس کے لیے ایک پراتھنا کی کسی ویکتی نے پاسٹر نے اور آج سے گیارہ سال پہلے وہ بلکل ٹھیک ہوگی اسی سمیں اب میری ماں کو کون روگ دے میری ماں نہ کوئی میری ماں کہیں چرد جاتی نہ کوئی کس کرتی بلتی ہے کہ میں تو اس کا نام لوں گی مطلب جب ترن ترن پتی میں کانڈ ہوا ردوانا میں کانڈ ہوا اس کے بات بشپ خوز جلندر کے بشپ وہ ہماری سر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو جے چرچز ہیں جیسے آپ کی ہو گئی یا دولا جی کی ہو گئی یا کوئی اور ہو گئی یہ ہمارا حصہ نہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں آپس میں ایک بار ایسا بھی ہو جاتا ہے کئی بہر میں تین بھائی رہتے ہیں آپس میں لٹ پڑتے ہیں تو ہن کو ہم کیا کر سکتے ہیں چکری ہے پچھلی دن ہی ایک بچینوں لے کے کافی ہنسک لگ لگ پوٹنامتے خبر بھی اصلیت کی ہے دیکھو میرا کام ہے پراتھنا کرنا اور میں تو پراتھنا کر کے واپس چلا جاتا ہوں میں اس دن بھی پراتھنا کر رہا تھا میں کبھی سٹیج کے اوپر سے پراتھنا کرتا ہوں اور کیا ہے ہمارا اون لائن چلتا ہے آپ لائیو دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے نا لئے ہم لے اینڈ پرے کرتے ہیں کیونکہ یہاں ویشو مسی نے بیماروں کے اوپر ہاتھ رکھا اور چنگے ہو گئے ہمارا کام ہے نہ ہم کسی سے پیسے لیتے نہ ہم کسی کو یہ شکشہ دیتے کہیں نا کئی نظام آیا ہے وہ نام اس لئے آتے ہیں کیونکہ کئی لوگ ہر طرح سے پروپنڈا رچ رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں روٹیاں سیکھ رہے ہیں لوگ سماج میں جیسی نے بتایا ہے میرے پولٹیکل بھائی بھی میرے ساتھ ہے میرے خود رشتہ دار پولٹیکل میں کس کے بارے میں کچھ نہیں کاؤں گا کیونکہ وہ ان کا کام ہے میرے تو کام ہے ان کے لئے دعا کرنا پرمیشوروں نے بدھی دے کیونکہ ایشو مسی کو بدنام کیا آج وہ ہمیں کر رہے ہیں کل کو وہ بھی پربو کو بشواس کریں بولا جا رہا ہے کہ پینسٹھ رہزار روپیا لیا بولا ان کو گیا کہ آپ کی پیٹی کے لئے دیکھو میرے کو دکھ ہے اس بات کا کہ اس کے گھر میں کوئی ایسا ڈیتھ ہو گیا پرابلم ہو گیا لیکن اس نے خود بیان میں دیا ہوا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے ایمس ہسپیٹل میں بیمار تھی ڈاکٹر نے بولا کہ اس کی امید نہیں آپ لے جاؤ وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں تو آس تھا کہ نسار آئی تھی آپ اس ویڈیو کو دھیان سے نہیں سن رہے اس ویڈیو میں دیکھو وہ گیٹ کے باہر صرف یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پروفیٹ جی سے ملاو اور پروفیٹ جی سے ملاو انہوں نے کہا پروفیٹ جی تو ہے نہیں یہاں پہ چلے گئے تو وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جیسے بشواس ہے اس نے کہا کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ اس نے کہا کہ جیسے لاجر کو زندہ کر دیا یہ شمسی نے تو ایسے ہی میرا بشواس ہے کہ پاسٹر جی ہاتھ رکھیں گے میری بچی جندا ہو جائے گی اس میں میرا تو کو ملی نہیں وہ میری سے ملی نہیں تو وہ کیسے کہہ رہی ہے پیسٹ ہجار پہ لے لیا وہ بے بنیاد ہے ان کا پریبار یہاں پر کتنی دیر سے آ رہا تھا اس بارے میں میں جانتا ہزاروں لوگ آتے ہیں پر دکھوں لوگ آتے ہیں میں تو کسی کو جانتا سب کا بائیو ڈیٹا نہیں ہے مطلب کی میں جانتا نہیں اس بارے میں پرکی لوگ آتے جاتے ہیں ابھی آج کونفرینس کل تمام راجیے میں الگ لگ ڈیسیز کو پان پتن دیا جائے گا اس کے بعد کوئی رن نہیں نکالی جائے گی اس جو سارا سسٹم چل رہا ہے اس کو کس طرح سے رکھا لے وہ ایکچولی کیا ہے کہ ہمارے پاسٹر ہیں چیئرمن ہیں پریزیڈنٹ ہیں یہ ہماری کمیٹی ہیں یہ مطلب کی اسی چرچ کی کمیٹی نہیں کٹھی ہوئی ہے یہ پورے انڈیا سے ہی کٹھی ہوئی ہے یہ پورے پنجاب کی کمیٹی ہے اور اس کے بعد ایک انڈیا کی ہمیں کمیٹی کو بھی رکھیں گے اور پورے ورلڈ کی بھی رکھیں گے یہ تین سٹیپ میں ہم یہ بریس کونفرینس کریں گے ایک نہیں کریں گے ابھی تو یہ پنجاب کی ہے اور ہمارا پلین چل رہا ہے ابھی انڈیا میں بھی رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم پورے ورلڈ یزم میں بھی رکھیں گے تو یہ وہ کام ان کا ہے وہ کام نا ان کا ہے کہ ہمیں کیا کرنا کیونکہ ہمارا کام تو ہے پرات نہ کرنا کیونکہ ہم کسی کو غلط گائیڈ نہیں ہم کرتے لوگوں کی طرف سے یہ بولا جا رہا ہے کہ چرچ میں جو لوگ کہتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دوائی چھوڑ دو صرف راتنا پر دیان دو جو ایسا کہتا ہے وہ بڑا بیوکوف آدمی ہے ہم کبھی نہیں کسی کو کہیں گے کیونکہ بیوے میں لکھا ہیشو مسیح نے کہا کبھی کبھی پیٹ کے لیے داکھرس کام میں لائے گا مطلب اگر کوئی بیمار ہے تو وہ کبھی ہم اس کو بولتے ہیں کہ نہیں آپ ہسپیٹل میں ٹریٹمنٹ کراو اور دوائی جروری ہے دوائی جب جیسے پراتنا ہی جب ہم کرتے ہیں تو پرمشور کام کرتا ہے مطلب کی ہم کسی کو ایسا نہیں بولتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ جاؤں کہ مطلب روا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے دوا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے بلکل بلکل کیا کاران کے امام کیوں کی آپ کی جو بھائی آپ ساتھ ساتھا اوٹ کے بھی ہوئی کم کے ساتھ ساتھ میدے اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا دیرے دیرے راس آجائے گا